ذرا سی بھی آپ آس نہ لگائیں کہ ہماری زندگی ہی میں یہ کام ہونا چاہیے یہ آس توڑ دیں اگرچہ اللہ کی قدرت سے بائید نہیں وہ اپنی جگہ ہے وہ جب چاہے زمین و آسمان کے تنابع بلا دے لیکن یہ کہ اللہ کر سکتا ہے مایوس اس سے نہ ہو لیکن اس سے کہ اس کی کوئی آس لگا کر نہ بیٹھے آپ کے کام کرنے میں کہیں اس آس کا حصہ شامل نہ ہو جائے آس توڑ دیجئے نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا لیکن ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے احساس فرض کے قید کرنا جب تک یہ شکل نہیں ہوگی اگر آپ نے کوئی امیدوں کے چراغ روشن کیے رکھے تو پھر مایوسی آ سکتی ہے اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کئی سال پہلے پانچ چھ سال پہلے میں اس مضمون کو لکھ چکا ہوں وہ جو ہے بیسوی سنی عیسوی میں بڑے صغیرے پاک و ہند کے اندر اسلام کے انقلابی فقی کی تجدید و تعمیل اور اس میں تدریج کے تقاضے ہیں کہ اس سے بایوسی سے انسان بچتا ہے ذہن پہلے تیار ہو اپنے دل میں یہ خواب دیکھ لے کہ بس میری زندگی میں یہ کام ہو جائے گا تو پھر یہ تو یہ ہوگا کہ یہ ہک اور وائک رک ٹیڑا بیڑا راستہ جو ہے سیدھی اگلیوں نہیں نکلتا گی تو ٹیڑی کرو اگلیاں یہ کرے گا انسان اور نمبر دو یہ کہ جب دیکھے گا میرے تو اب موت قریب آگئی میں تو بڑھا ہو گیا ہوا کچھ نہیں تو پھر جو دل شکستگی تاری ہوگی جو فرسٹریشن آئے گی جو مایوسی ہوگی واقعہ یہ ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے جو کہ انسان کو اپنی زندگی بڑھا پی کہ آخری دور میں آ کر یہ فرسٹریشن ہو کہ میں نے اپنی ساری زندگی جس کام میں لگا دی اس کا کوئی ٹینجیبل کوئی واضح کوئی جو ہے ٹھوس نتیجہ میرے سامنے نہیں لیکن اگر انسان پہلے سے تیار ہو ذہنان اس کے لیے تیار ہو ایک قدم بھی ہم آگے لے گئے تو بہت بڑی کامیابی ہے جلیے ایک قدم بھی آگے نہ لے جا سکے اگر آخری دم تک لگے رہے تو کامیابی ہے بس